بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 113 ڈسکس کریں گے یہ موڈیول ہے about exiting thread اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کوئی اگر thread execute ہو رہی ہے تو اسے exit کیسے کر سکتے ہیں اور once اگر اسے exit کر جاتے ہیں تو عام طور پر exit code بھی return ہوتی ہے جس طرح processes کے case میں return ہوتی ہے اس طرح سے threads کے case میں بھی return ہوتی ہے تو وہ exit code آپ کیسے get کر سکتے ہیں firstly اگر ایک آپ کی thread execute ہو رہی ہے اور کسی point پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس thread کو ختم کر دینا ہے exit کر دینا تو اس کے لیے بڑی سمپل سی ایک API available ہے exit thread exit thread کے آپ API call کریں گے تو وہاں پہ ہی آپ کی جو thread function ہے اس کی execution رک جائے گی اور وہ والی thread جو ہے ختم ہو جائے گی multiple کئی threads چل رہی ہیں ان میں سے ایک thread جو ہے وہ exit thread call کرتی ہے تو وہاں پہ ہی اس thread کی execution ختم ہو گی alternatively دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ جون جون thread کی execution ہو رہی ہے کہہ لیں کہ ایک loop کے اندر execution ہو رہی ہے loop ختم ہو جاتا ہے اور in the end وہ ہے تو basically ایک function ہی thread جو ہے وہ ایک simple ایک function کی طرح ہی آپ نے implement کیا ہوا ہے اور وہ function جب return کر جاتا ہے جب اس کی execution complete ہو جاتی ہے تب ہم سمجھیں گے کہ thread کی execution ختم ہو گیا ہے thread return کر گیا ہے thread کی execution return کر گیا ہے تو arm flow کے اندر جب ہماری thread ختم ہو جائے گی اور آپ return کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے thread کی execution ختم ہو گیا ہے اور پہلے case کے اندر اگر آپ specifically explicitly خود سے thread کی execution ختم کرنا جاتے ہیں تو آپ exit thread کا function call کریں گے ان دونوں cases کے اندر جو thread کی execution ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور certain آپ کہلیں کہ certain actions آ کر ہوتے ہیں اس thread کے ختم ہونے کی وجہ سے ایک action تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب thread allocate ہوئی تھی جب thread create ہوئی تھی تو stack کے لیے کچھ memory allocate ہوئی تھی اب وہ thread ختم ہو گیا ہے تو stack کے لیے جو وہ memory allocate ہوئی تھی وہ de-allocate ہو جائے گی اور اگر کوئی handles ہیں جو کہ اس thread کو point کر رہے ہیں تو وہ handles جو ہوتے ہیں وہ signal ہو جاتے ہیں signal کا مطلب اس طرح سے ہے کہ ایک طرح سے وہ invalidate ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر بھی thread کی information جو ہے وہ رہتی ہے اور اس information کو اگر آپ get کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک طریقے کا آ رہا ہے تو وہ signal ہو جاتے ہیں ویسے تو نہیں use ہو سکتے لیکن آپ اس کو اس طرح سے use کر سکتے ہیں کہ جو یہ previous thread run ہوئی تھی اس کا جو بھی status ہے اس status کو آپ get کر سکیں پھر اسی طرح سے اگر وہ thread ہو سکتا ہے کہ کسی ڈی ایل ایل کو use کر رہا ہو کسی ڈی ایل ایل کو اس نے open کیا ہو تو وہ ڈی ایل ایل جو ہے اس thread کے ساتھ attach ہو گئی ہے اگر ڈی ایل ایٹیج ہو گئی ہے تو جب thread complete ہو جاتا ہے تو واپس ڈی ایل ایل کو detach کا بھی message جانا چاہیے اس کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ جس thread کے ساتھ attach تھی وہ thread detach ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی جو ڈی ایل ایل main کو ہے message آتا ہے ڈی ایل ایل thread detach کا جو بھی اس کے ساتھ ڈی ایل 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 ایٹیج ہیں ایک ہیں دو ہیں جتنی بھی ڈی ایل ایل اس thread کے ساتھ attach تھیں ان ساروں کو ڈی ایل 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 thread detach کا message آتا ہے یہ previously آپ نے دیکھا ہے کہ یہ garbage collection کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈی ایل ایل کے اندر اگر کوئی allocation ہوئی ہوئی ہے تو وہ سارے جو ہیں ان چیزوں کو resources کو ڈی ایل ایل ایٹ کیا جائے اس لیے ضرور ہوتا ہے تو ڈی ایل ایل جتنی بھی attached ہوں گی thread کے ساتھ ان کو ڈی ایل ایل detach کا message چلا جائے گا thread کو exit کرنے کے لیے یہ بڑا simple سا function ہے اگر آپ کی thread execute ہو رہی ہے execution کے دوران آپ decide کرتے ہیں کہ ایک certain condition کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اب thread کو exit ہو جانا چاہیے تو آپ اس function کو simply call کر سکتے ہیں exit thread کا function ہے اور اس کو صرف ایک چیز آپ نے پاس کرنی ہے exit code کہ جب یہ thread exit ہوگی تو کیا code return کرے اب ہم نے دیکھا ہے کہ windows جو ہے یہ multi threading کو support کرتا ہے اس کا مطلب ہے ایک process جو ہے اس process کے اندر کئی ساری threads ہو سکتی ہیں ایک process تب تک terminate نہیں ہوگا اور جب تک اس کے اندر جتنی بھی threads ہیں وہ اپنی execution complete نہیں کر لیتی ایک process کے اندر کم از کم ایک thread تو ضرور ہوتی اگر ایک thread بھی ہے تو process کی execution چل رہی ہے اور جب ساری threads جو ہے وہ complete ہو جائیں گی return کر جائیں گی یا exit کر جائیں گی تو process جو ہے وہ terminate ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی اگر number of threads چل رہی ہے اور کوئی ایک thread جو ہے کسی دوسری thread کو terminate کرے تو اس کے لیے بھی طریقے کار available ہے اس کے لیے ہمارے پاس API موجود ہے terminate thread آپ terminate thread کی API call کر کے کسی بھی thread کو terminate کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے پہ یہ ایک طرح کی abnormal termination ہے ایسا کرنے پہ کیا ہوگا کہ جو normally thread کے exit ہونے کی وجہ سے operations perform ہوتے ہیں وہ operations perform نہیں ہو سکیں گے وہ کون کون سے operations perform ہوتے ہیں جساں stack کی deal location ہے جو ڈی ایل ایلز کو جو notification جاتا ہے detach ہونے کا جو garbage collection کے لیے جو جو information جاتی ہے وہ ساری information جو ہے وہ generate نہیں ہو سکے گی تو جو اگر handlers ہیں completion handlers ہیں ان کو garbage collection کے لیے جو information جائے گی وہ بھی generate نہیں ہو سکے گی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو terminate thread ہے اس کا استعمال نہ کریں بالکل نہ کریں یا بہت ہی اشد ضرورت کے اندر کریں terminate thread سے کیونکہ جو garbage collection کا operation ہے وہ perform نہیں ہوگا آپ کی memory جو ہے وہ waste ہوتی رہی گی اچھا اب فرض کریں آپ کی ایک thread رن ہو رہی تھی آپ کے پاس اس کا handle ہے اب کیا ہوتا ہے کہ thread کی completion ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے exit thread کی وجہ سے یا اس کی ویسے جو processing ہے complete ہو گیا اب ویسے تو اس کا flow ختم ہو گیا execution ختم ہو گیا لیکن اس کے لیے جو object ہے وہ ابھی بھی exist کرتا اور وہ thread اس کا جو reference ہے وہ تب تک exist کرے گا جب تک آپ جتنے بھی اس کے references ہیں ان تمام references کے اوپر close handle نہیں call کر لیتے ہیں کم از کم ایک اس کا reference ضرور ہوگا اور جب تک جو last reference اس کا رہ نہیں جاتا آپ اس کے پر close handle نہیں call کر لیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ thread کا object جو ہے وہ memory کے اندر exist کرتا رہے گا ایک ہی thread کے آپ کو پتا ہے کہ ایک objects کی کئی copies ہو سکتی ہیں thread basically ایک object ہے اس object کی کئی copies ہو سکتی ہیں آپ نے ایک object copy کو destroy کیا دوسری کو کیا ایک کو close کیا دوسری کو کیا اب اس طرح جتنے بھی آپ نے copies بنائی ان ساروں کو جب تک close نہیں کہا دیتا ہے thread جو ہے وہ exist کرے گا اس کا status اس کی information operating system کے data structures کے اندر رہیں گی اور جب تک یہ information رہے گی تو کوئی جو دوسری threads ہیں وہ threads اس information کو get بھی کر سکتی ہیں اس information کو operating system کے data structures میں سے کسی طریقے سے read بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کی ایک thread complete ہو گئی ہے اور اس کی آپ exit code get کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایک thread ہے arbitrary thread ہے آپ کو نہیں پتا complete ہوئی ہے یا بھی چال رہی ہے اس کا status آپ کو نہیں پتا اور آپ اس کی exit code جو ہے وہ get کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے get کی جا سکتی ہے اگر آپ کو اس thread کے handle کا پتا ہے اگر اس کا handle close نہیں ہوا handle exist ہوتا ہے کرتا ہے تو اس handle کے through آپ اس thread کی exit code جو ہے اس کو get کر سکتے ہیں چاہے وہ اس thread کی execution complete ہو گئی ہے چاہے وہ ابھی بھی thread چال رہی ہے یہ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک اپی آئی ونڈوز پروائیڈ کرتی ہے get exit code thread آپ اس اپی آئی کو call کریں گے اس کو اس thread کا handle pass کریں گے handle کیونکہ exist کرتا handle اس کو pass کریں گے اور آپ کے پاس ایک pointer pass کریں گے reference pass کریں گے اس کے اندر اس pointer کے اندر یہ DW exit code کے نام سے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے دوسرا جو اس کا parameter ہے اس pointer کے اندر exit code آ جائے گی اس reference کے اندر exit code آ جائے گی اگر تو وہ thread complete ہو گئی ہے اور thread complete exit کے through ہوئی ہے اور اسے کوئی exit code pass کی گئی ہے تو وہ جو exit code کی value ہوگی وہ اس reference کے اندر آ جائے گی اس reference کی through access ہو جائے گی in case وہ thread ابھی بھی چل رہی ہے آپ کو نہیں اس thread کے بارے میں بتا اور شاید وہ complete نہیں ہوئی اور ابھی بھی چل رہی ہے تو اس case کے اندر جو exit code کی value ہوگی وہ still active کے برابر ہوگی still active کہلیں کہ constant ہے جو کہ already windows.h کے اندر defined ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی thread کا status دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو وہ still active ہے اگر still active نہیں ہے تو وہ complete ہوگی ہے اور جب complete ہوئی ہے تو اس کی exit code کیا ہے exit code کو دیکھ کے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ normally وہ terminate ہوئی ہے یا abnormally terminate ہوئی ہے